بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلک علیکم ربکا اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا ہے من ربکا تیرے رب کی طرف سے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ بچا لے گا تجھ کو لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو آیت مذکورہ آیت نمبر ستہ سٹھ میں تبلیغ کا حکم ہے تاقید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے چونکہ طبعی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس اور مجبور ہو کر تبلیغ حق میں کمی کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی اذا رسانی کی پرواہ کی بغیر تبلیغ حق میں مشغول اور مصروف ہو اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے تکالیف اور مسائب کا سامنا ہو تو اس لئے اللہ رب العالمین نے تاقیدن حکم دیا کہ جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہے یا جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب بلا ججک لوگوں تک پہنچا دے کوئی مخالفت کرے کوئی حمایت کرے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے تبلیغ حق اور اس دعوت و تبلیغ کا فریضہ جاری اور ساری رکھے دریا کے اپنے موج سے تو غیانیوں سے کام کشتے کسی کا پار ہویا درمیان میں معالم التنزیل جلدے ایک صفحہ نمبر اکاون اور لباب النقول صفحہ نمبر چورانوے میں حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ جب یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب العالمین میں یہ کام کیسے کروں گا میں تنہا ہوں اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو اس پر مزید نازل ہوئی وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور مزید فرمایا کہ واللہ یعسِمُكَ مِنَ النَّاس اللہ ان لوگوں سے آپ کے حفاظت فرمائے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور محافظین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس بھی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے بھی پیرداری چوڑ دی قضاف لباب النکول وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَ پورے عمر اس فرض منصبی کی ادائیگی میں پورے قوت اور حمد سے اپنا وقت مال اور جان خرج کرتے رہے صرف کرتے رہے اور حج تلویدہ کا مشہور خطبہ ہے جو اسلام میں ایک دستور اور ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک بہت بڑا مجمع تا اور اس خطبہ میں بہت سارے باتیں ہوئی بہت سارے ہدایات جاری ہوئی اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا وَأَنتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّ فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا پس تم کیا جواب دوں گے حاضرین نے جواب دیا نشہ دو اِنَّتَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَسَحْتَ ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے دین پہنچایا ہے آپ نے اپنے ذمہ دارے پوری فرمائی ہے آپ نے پوری امت کے خیرخواہی کی ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اور نیجے عوام کے طرف بھی نظر جھکائی تین بار فرمایا کہ اللہ ہم مشہد یا اللہ تُو گواہ رہا یا اللہ تُو گواہ ہو جاؤ اور یہ روایت ہے مسلم شرک میں پھر دسویں ذلحجہ کو میں نام ختمہ دیا اور حاضرین سے پھر وہی سوال کیا کہ خبردار تیک بتلاو کہ میں نے پہنچایا تمہیں حاضرین نے جواب دیا کہ نعم ہاں آپ نے پہنچایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ اللہ ہم مشہد اے اللہ تُو گواہ ہو جاؤ اور پھر فرمایا فَالُّبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبِ حاضرین غائبین تک یہ تین پہنچا دے قضا فِالبخارِ جلد ایک سفر نمبر دوسو پینتیس اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَالُّبَلِّغَ الشَّاهِدْ الْغَائِبِ پھر صحابہ کرام نے دینِ حق کا علم بلند کیا دنیاِ عالم کے اطراب میں اقنات میں پہنچ گئے دین پہنچایا تبلیغِ حق کے لئے اپنا وقت مال جان خرج کیا اور عالمِ انسانیت کے خیرخواہی کے جذبے کے تہر عالمِ انسانیت کو سیدھا راستہ بتلایا اور الحمدللہ رب العالمین آج تبلیغِ جماعت کی محنت سے کروڑوں لوگ ہدایت پا چکے ہیں ہدایت تیاب سا ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ختمِ نبوت کی تفیل تبلیغِ جماعت میں وقت لگا دے اپنی اصلاح کرے اور امت کی اصلاح کی کوشش کرے قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِلِ آپ فرما دیجئے کہ اے اہلِ كِتَاب تم کسی بھی راہ برنیو جب تققائم نکروا التورات اور انجل کو وما انزل إليكم من ربكم اور جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وَلَيَّزِيدَنَّ كَتِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلِ عِلْقِ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور ضرور بِضرور ان میں سے بہت ساروں کی سرکشے اور کفر زیادہ کر دے گا جو آپ کی طرف سے نازل کیا ہے یا جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس آپ افسوس مت کیجئے کافر قوم پر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تحقیق ساتھ جن لوگوں نے ایمان لیا ہے وَالَّذِينَ هَادُوا جو لوگ یہودی ہیں وَالسَّابِعُونَ سَابِعِينَ ہیں وَالنَّصَارَ وَالنَّصَارَاءَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُمِ الْآخِرَ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کی دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال کرے فَلَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَمُونَ پس ان پر نہ کوئی خوف ہوگی اور نہ غمگین ہوگی آیت نمبر 68 میں اہلِ کتاب یہود نصارہ کو ہدایت کی ترغیب ایک ایسی عنوان سے دی گئی ایک ایسی طریقے سے دی گئی کہ اگر تم نے احکام شرعیہ کے پابندی نہیں کی تو تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارے سارے کمالات اور آمال اور احوال احبت ہے اور تصیر دوری منصور کے لئے دو سفر نمبر 299 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ آپ دینی ابراہیمی پر ہے اور پوچھا کہ کیا تورات پر آپ کا امان نہیں ہے اور کیا آپ گوائی دیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ بات ٹھیک ہے کہ کن تم نے دینی ابراہیمی میں اپنے پاس سے اپنے طرف سے بہت ساری نئی چیزیں داخل کی ہے اور نئی چیزیں دے نکالی ہے تورات میں جو تم سے اہد لیا گیا تھا تم اس کی منکر ہو گئی ہے تم منکرین تورات ہو اور تمہیں جس چیز کے بیان کا حکم دیا گیا تھا تم اسے چھپا رہے ہو یہودینوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم حق پر رہے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم آپ کا اتباہ نہیں کریں گے تو آیات مذکورہ نازل ہو کہ یہ اہل کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی بھی کاتے میں نہیں ہو تم کسی بھی دین پر نہیں ہو جو اللہ کے ہاں محتبر ہے جب تم تورات انجل نہیں مانتے ہو تو تم پھر آپ نے آپ کو اہلی تورات اور اہلی کتاب کیسے کہتے ہو کیسے جب تک آپ تورات پر انجل پر پوری طور پر پوری طرح عمل نہیں کرو گے تم کیسے اہلی تورات ہو تم کیسے اہلی انجل ہو اور کیا تورات انجل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں تا قرآن گبائی دیتا ہے یجدونہو مکتوبا عندہم فی التورات والانجل تورات انجل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے یارفونہو کما یارفونہ اپناہو ومانزل علیکم من ربکم کے حوالے سے جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کرین ہے جو تمام امت کو بشمولی یہود نصارہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وستاست سے بیجا گیا ہے اور دعوت فکر دے رہے اور ایک بات قابل غور ہے قابل ذکر یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں تورات اور انجل کے طرح قرآن کا مختصر نام ذکر نہیں کیا اور مختصر نام کے بجائے ایک طویل جملہ ارشاد فرمایا کہ وما انزل علیکم من ربکم وجہ یہ ہے کس میں اشارہ ہے اس طرح کہ احادیث الطیبہ علیہ صاحبہ الف الف تحیت و السلام وہ بھی حجت ہے وہ بھی وحی ہے وہی غیر مطلوع ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے حکمت کا خزانہ قرآن دیا دیا اس طرح دوسرے علوم اور فیوز بھی مجھے عطا کر دی گئی جو ایک حیثیت سے قرآن کریم کی تشریح ہے اور اس میں وہ تمام اخکامات پر عمل درامت کی طرف اشارہ ہے جو دین اسلام کا حصہ ہے آیت نمبر ایک کم ستر میں چار قسم کے لوگوں کو ایمان عمل کی ترغیب ہے ایمان باللہ عمل صالح کی ترغیب ہے اللہ دین آمنوں مسلمان یہود نصر اور سائیبین سائیبین کے بارے میں حضرت قطادہ کا قول ہے کہ سائیبین وہ لوگیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں خلاف قبلہ نماز پڑھتے ہیں لیکن آسمانی کتابوں میں زبور کی تلاوت کرتے ہیں مطلب آیات مذکورہ میں چار کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر ہے اور دین اس آیت میں ایمان باللہ ہے ایمان باللوم الآخر ہے عمل صالح کا ذکر ہے لیکن ایمان بالرسل کا ذکر نہیں ہے اور قرآن یفصر بادہ بادہ کے موافق قرآن کریم میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایمان بالرسل کا ذکر موجود ہے اور سور بقرہ کے آخر میں ہے لہذا بحیثیت مسلمان اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے سب سے پہلے تمام رسولوں پر انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تمام کتابوں تمام فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے جو میں آخرت پر حشر پر برزخ پر قیامت پر ایمان بھی ضروری ہے اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول اللہ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویقولون نؤمن ببعض ونقفر ببعض ویريدون ان يتخذوا بين ذلك سبیلا اولئکہ هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا موسیقی